گیان یعنی نولیج بڑھ جائے گی پویتر بائبل بھوشی امانیوں کے ساتھ بھری ہوئی ایک کتاب ہے بائبل کی پہلی کتاب اتپتی اور آخری کتاب ریولیشن یعنی پرکاشی دواقع تک میں آپ کو بہت ساری پویشی امانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ان سب بھوشی وقتاؤں میں سے ایک بھوشی وقتہ بہت ہی نوٹیبل ہے اور وہ ہے دانیل دانیل پویتر بائبل کے پانچ میجر پروفیٹس میں تھے ایک پروفیٹ ہے یہ وہ نبی ہے جسے پرمشیر نے خڑا کیا اور بڑھایا اس جگہ میں جب یعنی جہاں ازرائیلی لوگ گولامی میں تھے اور اس جگہ کا نام تھا بیبیلون یعنی بابل اور اس جگہ بیبیلون میں گولامی میں بھی پرمشیر نے دانیل کو بہت ہی عجیب اور بہت ہی حیران کر دینے والی باتیں یعنی پروشی وانیاں بتائی اور وہ عجیب باتیں جنہیں کی پورا ہوتا ہوا ہم آج اس سینچوری میں دیکھ پا رہے ہیں اور دینیل نبی کی کئی پروشی وانیوں کو ہم نے آلڈی جانا ہے ہم نے سیکھا ہے ان سب ٹاپکس کے اوپر ہم نے آلڈی یہ ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں آپ پلیز اگر ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد انہیں بھی جرور دیکھ لینا لیکن آج جس پروشی وانی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے دینیل ادھائی بارہ وچن چار میں دینیل چپٹر ٹویل ورس فور میں تو چلیے ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں اس وچن میں کیا لکھا ہے اور چلیے اس وچن کو ہم انگلیش میں بھی پڑھ لیتے ہیں لکھا ہے تو آپ اگر انگلیش سمجھتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا ہندی میں اور انگلیش میں ہمیں فرق نظر آ رہا ہے ہندی میں لکھا ہے کہ لوگ پوش پاش اور ڈونڈ ڈانڈ کریں گے لیکن انگلیش میں لکھا ہے جس کا اگر ہم انواد کریں تو یہ ایسے ہوگا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے اور نالج یعنی گیان بڑھ جائے گا تو اس دینیل ادھے بارہ اور وچن چار کی الگ الگ انٹرپیٹیشنز دی جاتی ہیں بائبل کمنٹیٹرز اور سکولرز کے دوارہ اور ان ساری انٹرپیٹیشنز میں کچھ ویلیو کچھ بات تو جرور ہے تو اس لیے ہم ان دو انٹرپیٹیشنز کو آج اس ویڈیو میں جانیں گے جو کہ آپ انڈ میں کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کس انٹرپیٹیشنز کے ساتھ سہمت ہیں کس کے ساتھ اگری کرتے ہیں اور آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا بھی سکتے ہیں تو سب سے پہلی انٹرپیٹیشنز اس وچن چار کی ہے کہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے یہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائے گا اور جو کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں پرائیویٹ جیٹس کے دوارہ ہوای جہاج سمندری جہاج جو کہ بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں اور پھر بسز اور سپر فاسٹ ٹرینیں جن کی تقنیقیں لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں تو جاترک کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ یہ وچن سجیسٹ کر رہا ہے کہ انتیم سمئے میں ٹریول کرنے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے جو ذریع ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے بہت ہی زیادہ ایزی ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے لوگ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی تیج ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گے اور جس کی وجہ سے گیان یعنی نولج بہت زیادہ بڑھتی جائے گی اور وچن ہمیں کیا سجیسٹ کر رہا ہے کہ یہ سب ہوگا انتیم سمئے میں اور لوگوں کے اندر یہ گیان نولج بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے اور گیان بڑھ جائے گا اور اس انٹرپٹیشن کو جو میں نے بتائی ہے یہ آپ آسانی سے مان سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ جس ریٹ سے جس ریشو کے ساتھ لوگ ایڈوانس ہو رہے ہیں جس ریشو کے ساتھ گیان ٹیکنالوجی اور نولج بڑھ رہی ہے اور ایک سٹیڈی کے مطابق ہر اٹھرہ مہینوں میں یہ جو کمپیوٹر کی سپیڈ ہے یہ ڈبل ہوتی جا رہی ہے اتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے اور بدل رہی ہے ہماری دنیا کہ مجھے بتانے کے جرورت نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ تیس سال پیشے چل کر دیکھئے کوئی بھی یہ سمارٹ فون جو آج ہم وائیڈلی دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں ہوا کرتے تھے پچھلے بیس اور پچیس سالوں میں ہم نے جو بدلاؤ اور جو ایڈوانسمنٹ اس ٹیکنالوجی میں تقنیقوں میں دیکھی ہے یہ بہت ہی عادبود ہے وائرلیس انٹرنیٹ سمارٹ فون سوشل میڈیا یہ سب کچھ بیس پچیس سالوں میں گروہ ہوا ہے اور بڑی ہی تیجی سے گروہ ہوا ہے اور سوچ کر دیکھئے کہ آنے والے پانچ یا دس سالوں تک یہ ایڈوانسمنٹ یہ تقنیقیں کتنی زیادہ اور بڑھ جائیں گے اور یہ کچھ پریڈکشنز ہیں کچھ انمان ہیں جو کہ بتائے جاتے ہیں یا لگائے جاتے ہیں سائنٹسٹ کے دوارہ اور پہلا انمان ہے انرجی کو لے کر سولر پاور جو کہ نربر کرتی ہے نینو ٹیکنالوجی کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آنے والے بیس سالوں میں اتنی سستی اور اتنی پاورفل ہوگی کہ یہ پوری دنیا کو روشن کر دے گی نیورا سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ جو نرس ہیں یہ جو وچار پیدا ہوتے ہیں یہ بھی پتا چل جائے گا آنے والے پانچ دس سالوں میں کہ یہ وچار کیسے پیدا ہوتے ہیں یا ہمارا یہ جو دماغ ہے یہ سوچتا کیسے ہے اور کیسے ان سوچوں کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے پھر یہ نینو ٹیکنالوجی جیسے کہ یہ روپورٹس شوٹے اور شوٹے ہوتے جا رہے ہیں سائنٹسٹ اور یہ نینو ٹیکنالوجیسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان روپورٹس کو انسان کے شریر کے اندر بھیج سکیں گے جس کی وجہ سے وہ اندر جا کر انسان کا علاج کر سکیں گے اور جو ایجنگ ٹیشوز ہیں انہیں بھی ریپیئر کر سکیں گے یہ سب تو کچھ پریڈکشنز ہیں کچھ انومان ہیں جو کی لگایا جاتے ہیں اور یہ تو بس کچھ ہی کا ذکر کیا ہے اور بھی بہت سارے ہیں گائے اور سینٹ تھومس اسپتال کے سرجنوں نے ایک 3D HD کیمرہ اور روپوٹک ہاتھوں کی مدد سے یہ جتل آپریشن کیا ڈاکٹر مریض سے کچھ ہی دوری پر بیٹھ کر روپوٹک ہاتھوں کو کنٹرول کر رہے تھے دوسیٰ بارے مجھے کچھ ڈیوزی گے ہم دیڈنی کے لئے بھی شرطان کی ہے راکھت کچھ روپوٹک اسیستنس اسے ہی زیادہ دوں سہابت کچھ بہت سی عزیات بہت سوچی وزیدی کہ روپوٹک ہی ہیں وہ مجھے کچھتے ہیں بہت سوچی طرح بہت سروڈ بایٹھ موسیقی لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ ریل فیکس کو جو کی ہم نے ایڈوانس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ہزاروں سالوں تک ٹریول کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا جو ذریعہ تھا وہ ایک ہی تھا اور وہ تھا گھوڑوں کے دوارا لیکن آج کے بڑھتے دور میں اور بڑھتی ٹیکنالوجی میں ایک دیش سے دوسرے دیش تک جانے کا تو چھوڑیے لوگ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ تک بھی جا پا رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں گیان کے بڑھنے کی نولج کے بڑھنے کی تو یہ جو سمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے جس کے ذریعہ سے آپ یہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ ان کمپیوٹر سے جو کی آج سے تیس سال پہلے ہوا کرتے تھے ان سے بھی کہیں جیدہ پاورفول ہے پہلا کمپیوٹر جو بنایا گیا تھا وہ پورے ایک کمرے میں سما گیا تھا لیکن یہ جو سمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کے پاکٹ میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر اس کمپیوٹر کے کمپیریزن میں کہیں جیدہ ایڈوانس ٹیکنولوجی ہے اور جو کمپیوٹنگ پاور ہے وہ بھی اس سے بہت ہی جیدہ ہے گھیان پڑ جائے گا آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں جسٹ آپ کو ٹائپ کرنا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا خانہ بنانے سے لے کر جہاج اڑانے تک کی بھی ڈریننگ آپ کو اس موبائل سے مل جائے گی بائیو ٹیک، نینو ٹیک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سب کیا ہے یہ سب انکریز آف نالج ہے انسان کا دماغ جسے پرمیشن نے بنایا ہے یہ بہت ہی یونیک ہے اور باقی ساری سرسٹی سے الگ ہے اور سمارٹ ہے تو یہ تھی پہلی انٹرپیٹیشن اب دوسری انٹرپیٹیشن تو دوسری انٹرپیٹیشن یہ ہے بہت سے سکولر اس بات کو مانتے ہیں کہ دینیل ادھے بارہ اور وچن چار ٹریول کی بات نہیں کر رہا ہے کہ لوگ ادھر ادھر جائیں گے یا اس گیان کی بات نہیں کر رہا ہے جو بڑے گا کہ لوگ ہر چیز کو جان لے گے جو بھی وہ جاننا چاہتے ہیں ورن سکولر بتاتے ہیں، کمنٹیسٹر بتاتے ہیں کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ لوگ پرمیشر کی گیان کے لئے درودر بھاگیں گے لوگ پرمیشر کے وچنوں کی طرف بھاگیں گے اور جو گیان بڑے گا وہ آتمکتہ کا گیان بڑے گا پرمیشر کے وچنوں کی گہرائی کا گیان بڑے گا ییس، اوکے تو ہم اس انٹرپیٹیشن کو بھی دینائن نہیں کر سکتے ہم اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ غلط ہے نہیں، ایسا نہیں ہے it is very very visible کہ لوگ آج پرمیشر کے گیان میں بڑھ رہے ہیں بہت سی باتیں جو ابھی تک ہم سے گپت تھی جو کہ سیکرٹ تھی پرمیشر آج اپنے لوگوں کے دوارہ بائبل ٹیچرز کے دوارہ اور اپنے سیوگوں کے دوارہ ان باتوں کو ظاہر کر رہے ہیں ہم سب کے اوپر اور آپ سب بھی بہت زیادہ پرمیشر کے گیان میں دن پرتی دن بڑھ رہے ہیں بہت سی یوٹیوب چینل بہت سی گریسٹین ویب سائٹس جن کے دوارہ لوگ پرمیشر کے گیان میں بڑھ رہے ہیں اور پرمیشر کے وچن کی یعنی پوتر بائبل کی اویلیبیلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگ خود وچنوں کی گہرائی کو بڑھ رہے ہیں لوگ خود سچائی کو جان رہے ہیں بائبل کی بہت سٹیک بھوشہ وانیوں میں سے یہ کچھ بھوشہ وانیاں تھی جن کے اوپر ہم نے ویڈیوز بنائے ہیں بہت ہی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہیں پہلا ویڈیو تھا یوناہ نبی کے اوپر بہت ہی پاورفل ویڈیو اور خودشہ کے اوپر جو کہ ایک بہت ہی گہرا ویڈیو ہے پلیس میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھنا اور پھر یہ یہ دو گواہوں کے اوپر ویڈیو ہمارا بہت سے لوگوں کو کنفیوزن تھی بہت سے لوگ اس سچائی سے واقف نہیں تھے کہ یہ دو گواہ اصل میں کون ہیں تو اس پورے ایک گھنٹے کے ویڈیو میں ہم نے پوری ڈیٹیل میں جانا ہے اور سچائی کو جانا ہے پویتر وچنوں سے جانا ہے کہ یہ دو گواہ کون ہے اور ان سب باتوں کو پرمیشر نے اپنے لوگوں کے اوپر ظاہر کیا ہے تو لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے پوشتاش کریں گے اور گیان جس کی وجہ سے وچن میں لکھا ہے کہ بڑھ جائے گا آج بہت سے ہمارے مسیح بائی بین اور بہت سے جو نئے لوگ مسیح میں آ رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں بہت سے بائبل کے ریلیٹڈ سوال ہیں ان کے اندر بہت سے اینڈ ٹائم کو لے کر سوال ہیں ان کے اندر بہت سے کرسیل لائف کو لے کر سوال ہیں ان کے اندر اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کس سچائی کیا ہے وہ یوٹیوب کے اوپر گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں کہ اس کا ارث کیا ہے اس سوال کا جواب کیا ہے اور لوگ پرمیشر کے گیان میں پرمیشر کے وچنوں میں اور پرمیشر کی آتمک نالج میں بڑھ رہے ہیں اور پرمیشر اس ساری ٹیکنالوجی کو ان سارے ٹولز کو ان سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہے ہیں اپنے راجے کو بڑھانے کے لیے لوگوں تک سچائی کو پہنچانے کے لیے سسماچار ہر ایک انسان تک پہنچانے کے لیے دانیل کے پہ وشیہ وانی میں دیکھا ہے کہ گیان بڑھ جائے گا لوگ ادرودر بھاگیں گے پوشتاش کریں گے اور یہ سب کہا گیا ہے کہ یہ سب ہوگا انتیم سمیں میں مطلب کہ یہ جو باتیں پوری ہوتی ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ریلیٹڈ ہے انڈ ٹائمز کے ساتھ یہ سب انتیم سمیں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جتنی سپیڈ سے جس گتی سے پرمیشر کا وچن فیال رہا ہے اتنی سپیڈ سے اتنی تیجی سے پہلے کبھی بھی سسماچار نہیں فیالا تھا جیسے کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں آج اگر میں یہاں پر بیٹھ کر ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہزاروں لاکھوں لوگ الگ الگ دیشوں میں الگ الگ گاؤں میں الگ الگ جگہوں پر بیٹھ کر اسے دیکھ سکیں گے کیونکہ پرمیشر نے آل ریڈی بتا دیا تھا دانیل کو انتیم سمیں سے ریلیٹڈ کہ انتیم سمیں میں یہ ہوگا گیان بڑھ جائے گا تو ییس گیان کو بڑھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ پرمیشر کا گیان ہے تو ییس یہ تھی دوسری انٹرپٹیشن کہ لوگ گیان میں بڑھیں گے جو گیان ہوگا پرمیشر کے وچنوں کا گیان تو آپ کس انٹرپٹیشن کو صحیح مانتے ہیں آپ پلیس نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ییس دونوں انٹرپٹیشن بلکل صحیح ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو سنساری کے گیان بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور پرمیشر کے گیان کے بات کریں وچنوں کے گیان کے بات کریں تو یہ بھی بہت زیادہ اور بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیس اسے لائک جرور کرنا کمنٹ جرور کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسا لگا اور کیا سیکھا آپ نے اور اس ویڈیو کو اور بھی ہمارے مسیح بائی بیانوں تک شیئر جرور کیجئے May God bless you all See you again